بسم اللہ الرحمنیہ السلام آیکم میں امیچاس مہار ایڈوکیٹ لاؤ انڈ جسٹس چینل سے آج کا موضوع مرجر آف ارش ہے سیکشن تلسو سینتھی جبلیو پی پی سی کے مطابق کلاس وون ویر انکیوز کازد مور تین وون ہرٹ ہی شیل بی لائیبل تو ارش فور ایچ ہرٹ سیپریٹری جہاں ایک ملزم ایک سے زیادہ زخم جاتا ہے تو اس پر ایک زخم کے لیے اس پر ہر ایک زخم کے لیے علیدہ علیدہ ارش لاغو ہوگی ویر بشرتے کہ جہاں ہرٹ is caused to any organs the cues shall be liable to us for causing hurt to such organ and not for us for causing hurt to any part of such organ زخم ایک ازا کو پنچایا تو ملزم پر ایسے ازا کو زخم پنچانے کے لیے ارش لاغو ہوگی نہ کہ ایسے ازا کے کسی اسے کو زخم پنچانے کے لیے ارش لاغو ہوگی اور class b the wound join together and form a single wound the cues shall be liable to us for one wound زخم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک زخم کی شکر اختیار کر لیتے ہیں تو ملزم پر ایک زخم کی ارش لاغو ہوگی مثال illustration a twice step z on his thigh both the wounds are so close to each other that they form into one wound a shall be liable to us for one wound a دو دفعہ z کی ران پر چاکو گھو دیتا ہے دونوں زخم ایک دوسرے کتنے قریب ہیں کہ وہ ایک زخم کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں تو اے پر ایک زخم کے لیے ارش لاغو ہوگی class two جہاں ایک شخص کو زخم پنچانے کے بعد مرتقب شخص ایسی شخص کی موت واقعہ کر دیتا ہے قتل کرنے کے بعد جس پر دیت لاغو ہوگی ارش ایسی دیت میں مدغم ہو جائے گا یعنی مندہ اگر مر جاتا ہے اس زخم کے نتیجے میں تو اس پر ارش لاغو نہیں ہوگی بلکہ دیت لاغو ہوگی provided that death is caused before healing of the wound caused by such a مشرطے کے موت اس طرح کے زخم کے برنے سے پہلے واقع ہو جاتی ہے Thank you, Allah Hafiz FEMA موسیقی